میری بھاری آگئی سامین مہترم میرے تو پہلے نقیب نے سرکار دی کالی کملی دا ذکر کھیتا ہے کائنات دے نبی گل دو چادرہ سن ایک مضمل ایک مدسر ایک کالی کملی دا مولوی ذکر کرتا ہے چٹی چادر تھا کیوں نہیں کرتا ہے عجیب بات ہے نا پھر جتے بھی کالی کالی کملی دی یاد ستائے ایک چٹی چادر کیوں نہیں صرف مسئیبت ہے کہ جو مولوی چادر پڑے تھے پھر پانچتان پڑھنے پہنے نجڑے تھے چٹی چادرہ سید اپکالی کملی پڑھتا ہوں چٹی چادر بھی پڑھنا رہا سو گل دی مدسر صرف وہ چادر چونکہ دے تھلے پانچا ہے نینا میں انہوں نہیں پتا کہ یہاں پھوٹ ہو جانا سون کے ایک کش ہے یہ لمحہ ہی پہ گیا اللہ میں پنگو موڑ پڑھ کے ڈیڑھ کے انٹھا ہے بس میری مہنے جو گئی ہیں نہیں پڑھے آ جاندہ تو میں ایڈ ڈبل پڑھ رہے ہاں پھر پڑھی دا اوئے جو کاروالا کوئے یہ ان بار 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 مولا حسین دا نا لہ رہے سی جد کہ میں اج زہرہ دے ویڑے چھ کھڑن والا پہلا پھول پڑھنا حسن نا تے دوجہ میں لے دے ویڑے چھے پڑھے آ جاندہ ہے تے ساٹھے انہیں دے پڑھنا ہی کی تھے آج میں تین دس نے پھے حسن کیے حسن اوئے جدے پچھے کئی سال حسین ور کا امام کہیں دا رہا پچھے اس امام دے اللہ جناتی بوچھی بنیئے میں ہوں دے سیرتے یا جانگا بھی کوئی میرے نا ساتھ کو انجا ہے یا حسن نا لے درود پڑھو نبیدی ذات تے سارے الحمدللہ میں پھر خطبہ روکے آئے جنا دوستہ میں بولایا ہے انجمنہ والے ہیں دا میں مشکور ہوں کیونکہ خطبہ پڑھ کے پھر ٹی سی ہو دی کرو جدی جبریل کر دا ہے میں چونکہ دا آدھی نہیں میں پہلے ہی نا دا شکریہ دا کرنا پی نا ٹکر واوا کھوایا وہ دا شکریہ انہ خدمت بڑی کی تی ایسی چلا آگئے وہ دا شکریہ باقی یہ مسجد ویگ کے میرا دل بڑے ہی خوش ہے میں تھے انہیں جو گا نہیں ساں تسی انہیں لوگ آگئے وہ ویگ کے دل واقعی بڑا خوش ہے کہ اجے تک علی دے پترانا دنیا پیار کر دی جی جی جنا جی میں ہاں لا معلوم ہاں کوئی نہیں سادہ جب بندہ میں آئے میں تو آٹھے سامنے میں کہا نہ چوپڑیا نہ چاپڑیا کوڑی ہو جڑی پیڑے جبجھے پھر نہ میری سورے نہ تانے گالی میں کرنی ہے دن میں دس نے حسن کیسی الحمدلہ علیہ والسلام علیہ اما بعد اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَائِنَا کَلْقَوْسَر فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِعَا کَا شَانِعَا کَا ہو وَالْعَبْتَر اِنَّ اللَّهَ وَمَلَا اِكَتَهُوا يُسَلُّونَا الْنَّبِي یَا اِيُّا لَّذِينَا اَمَانُهُوا سَلُّوا عَلَيْخِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا ایک وری درود پڑو سارے ملکے سامینِ محترم حیران ہوگے کہ میں سورہ کاؤسر کیوں پڑیئے پڑنا ہمیں حسن یہ دے وچو ہی حسن کرنا ہے جی قرآن دا سب تو چھوٹا سورہ صرف پانچے منٹ میں برداشت کر لو پھر میں تنہوں ہوشی نہیں رہن دینی بھی تُو کی تھی بیٹھا ہے اس سورت ویچے دس لفظ نے گن کے بھی ایک لے اِنَّا آتو اِنَا کا کاؤسر فَسَلِّ لِرَبَّيكَا وَنْحَر اِنَّا شَانِعَا کا ہووَا عَبْتَر دس دس ذہن جرکھی تِن احتانے ہار ایت ویچے دس دس حرف نے جنگہ داس مرملی بیٹھے تو اس سورت ویچے دس لفظ نے تِن احتانے ہار ایت ویچے دس دس حرف نے جیڑا حرف سب تو زیادہ اے دے چایا اوہ الف ہے تھی اوہ بھی دس باری آیا ہے جیڑے حرف ہے دے چھے ایک ایک باری آیا ہے نہیں اوہ بھی دس نے تِن احتان ہار ایت ریت مکدی ہے اِنَّا تَعِنَا قَلْ قَوْسَر فَسَلِّلِ رَبَّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِعَا کا ہووَا لَا عَبْتَر رِي حروفِ تَعْجِدَ دس وَعَبْتَر میرا خیال ہے تھی لے میں نہیں سنتے شیر دوڑے سنتے ہو میں نو گلس ہاتھ لے آجے دس حرف نہ دس لفظ ہار ایت دس حرف جیڑا عرف زیادہ آیا ہے اوہ الف ہے تے دس باری آیا ہے جیڑے ایک ایک باری آیا ہے نہیں اوہ بھی دس تے رے ہار ایت ریت مکدیے رات مکدیے رات مکدیے اور ریتا اٹھائی حرف آئے چھے دس واہ نمبر کل قرآن دیا ایک سو چودہ سورتہ نے جنیا سورتہ ریت مکدیہ نے اوہ بھی دس نے دس 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 کیوں اوہ دوجی ایت چھے وان ہار قربانی دا کتلک دس نال اسلام ایک قربانی دو نہیں ایک ایک ذلحاجے چوئیے ایک محرمے چھے اوہ بھی دس نوں نے 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 تو بولے آنے اوہ بھی دس نوں اوہ بھی دس نوں اوہ بھی آلے رسول بولو بولو نہیں تو میں چھٹکے دور جانگا اوہ بھی آلے رسول اونا تے بھی درود ابھی چھڑیاں پوٹھی آلے جرچ نکل جا بچوں کونہ تھی بھی درود ہے نا کونہ تو بغیر نماز ہوتی ہے کمہ سلیت آلہ عبراہیم چھڑتے پڑھ کے وہاں والا آل محمد چھڑتے پڑھ کے وہاں جد چلے آئے نا تو بغیر تیری نماز نہیں او نا تھی بھی درود او بھی آلے نبی او بھی داسنو آئے نے او بھی پیڑے چھے او منادہ میدانے اے کربلادہ میدانے او آئے سن گوشت لے کے چلے گئے اے گوشت دے کے گئے نوائے سنوے سن سن جب پرتاش کریں میں تیرے چیرے پڑھ رہے ہیں پھر منکر کتے کتے بیٹھے منا والے دی ماں کروں دعوت تے ٹورے آسی پھر پتر روٹی کھان گیا تے اب بینال آ جائے گا تول کربلا والے دی ماں جیڑی خیمے دے دروازے تے کھلو کے ٹور رہی ہے موت وال بات ہے رہے سمجھ نہیں آئی اور آخری فکرہ بول کے میں موضوع اپنے والا ہونا چاننا چونکہ دس دی رہا تھے میرے ذہن چاہے بھی میں کی فکرہ بول دیا توجہ یا اللہ اللہ لیہاں والے دی کیمت دین اس فکرے دی جیڑا میں بولن لگا منا والے دی ماں پردیج بیٹھی رہی ہوئے 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 پردے میں چھے اور کتھے تولہ کربلا والیاں کدھی اس چھوکے چھے کدھی اس چھوکے چھے کدھی اس چھوکے چھے پتھر کھان دیاں رہی یاں امت کھولو بولیا نہیں دوں منا والے نے پٹی بننی یاں تے رسیاں بننی یاں کربلا والے نے حتھاں تے چھوکے چھے بھی نیدنو کیا پی آبی نہ پٹی بننی یاں اینا دی یاد منان واسطے میں ہو حدیعہ تبریق پیش کروں ان دو فکرے جڑے نے تے دوہاں اور ساڑا رشتہ ہے تُسی پتھو شاہ جی کے میں منا والے دی اسی ملتاں تے کربلا والے دی امتاں کہا بات انہیم ارائیم کہا بات کیا بات جاک کے باؤ منا والے دی یاد صرف امیراتیں واجب ہیں وہ پیسے کول ہوں تے بکھلا لے کول ہی نہیں تے بچھا لے کول ہی نہیں تے نہیں ہیں انتے لگوان یہاں کھا لے مانگ کے کھا لے جیدے کول نہیں معافی معافی ہے اگلے سال سے ہی اگلے سے ہی ماں بھی کربلا والے دی یاد چھے مینے تھے تو لگتے سو سال دے بڑھے تھے واجبے کو لا آسا لوکوں کیا بات شاہ جی کیا بات بات ذہن چاری جے کربلا والے دی یاد واجبے اے موضوع انشاءاللہ کو امیر میں پڑھاں گا پھر ایدی ڈیٹیل پوری بیان کرنا گا میں سورہ کاؤسر پڑھئے صرف دو چار منٹ تمہید دیتا عورتے اس لیے میں بیان کرنا چاہنا اہلی علم لوگ بیٹھے ہو نہ میری سورتے نہ میرے ٹولے ہوں گے دینے پر مکان تیاثر آ کے دھوڑے پڑھاں گا نہ سان تفسیر روح العانی جوڑے کڑکینہ لاکہ مولوی بیٹھے ہو نوٹ کر دے جاؤ لکھنے والے سید مامود علوسی وہ لکھتے ہیں کہ سرکار دا پہلا وڈا بیٹا دنیا چک گیا کاسم پھر شہزادہ عبداللہ گیا حضور دے دل دے اداسی آئی جلدی مکنا چاننا تاکہ حسن مجتبہ تک پہنچا سرکار صفحہ تو داخل ہوئے تے مروہ تے نکلے نہ اگے ایک چول زربے چول بٹا چول مساوی چول کھڑا سی ادا نائے آس بن وائل سامی انہیں اجھے کوئی کچھ کچھ چانگن تے کوئی کچھ کچھ نہیں رہا سی فجر دا ٹیم سی تے بوٹھی بنا کے کولوں لنگ گیا جدہوں اپنے گروہ پچھ گیا تے انہیں کہا توں کدے گول کھلوتا سا ہے کہ اندہ ہوا اب تر جدہ ہونے ناموں نے شان مٹ گیا جے اور پترہ تو نسح لگے چل دیجے تے پتر ہوتا پہلا بھی گیا تے انہیں دوجہ بھی گیا بس چاند دن انتصار کرو جائیں دنیا چھو ٹر جانگے ادا مشن ختم ہو جائے گا میرے نبی دے نازق دلتے چوٹ لگی لیکن جواب نہیں دیتا کائنات تا نبی قابج گیا رب نے جبریل نو کہہ اس تو پہلے کہ میرا نبی قابج نو آتھا لے پہلا پیر چوم تے پھر جا کے کہا سبان اللہ میں نو نہیں پتا ان کو میرے گل پہ جائے گا پھر تو کی تفسیر پہ کر دیں حبیبہ کیو یا جے اسی پتر لیلے نے کیو یا اسی دنو کاثر نہیں دیتی پتر لے کے فاتمہ نہیں دیتی جڑے مانین ہو تے بولو جڑے منکرن ہو جا کے سواؤ جے اسی قاسم تے عبداللہ لے آیا تے بطول نہیں دیتی اٹھا تفسیر کبیر فخر دین راضی دیمام المفسرین او لکھ دینے اے تے تو مرازوریت مصطفیٰ ہے ہون رولا پہ گیا کہ نسل تے چل دیئے پتراتوں نسل چل دیئے پتراتوں تے نبی دی نسل تیتوں کے میں چلی بس صرف دو چار منٹ کبراؤنا میں امام حسنی پڑھاں گا کھوڑے میں چار گھنے پڑھنا ہے کہ پانچے پڑھنا ہے سننے آتوں نبی دی نسل میرے نبی نے کہا ہر نبی دی نسل او دے اپنے ویچوں چلیئے میری نسل ابو طالب دے پتر علی چو چلیئے میں بہت جیک کر رہاں نا پکی نے کمیں نسل تے جڑی پتر ویچوں چلیئے او ہوں دیئے تیویچوں کمیں چلیئے میرا خیال ہے میں قرآن جنبہ ہاں دیں سب تو ظالم بادشاہ گو رہے ہیں حجاج بن یوسف جن نے چون چون کے سید مارے نے چون چون کے جیڑے بندے دے کارے سپائی پہ ایدنانا بلا کے لیاو بات مہید مکچل یہ پانچ منٹ تو بعد او بندہ کار دی انہوں کہیں دا لیاو یار والے رب دے میلے چار دن آ دیتے میں گیا ہوں آمر شاپی ایک تابی کارے جو بیٹھا ہے قرآن دی تلاوت پہ کر دے تی کونڈی کھڑکی جاہے انہیں بوہ کھولے آتے آجا آئی دے سپائی نونا کیا سمجھا رہی میری گال دی چال لے تی انہوں خلیفہ وقت نے بلایا بیوی نو کہیں دا لیاو یار موکہ گئی کہیں دا دو منٹ کھلو وہ میں گسل کر لما انہیں ایک چٹی چادر لاکب دولے بنی تی ایک اتے و لیٹ لی کہیں لگا چلیا ٹورکیان تی آمانگا لوکان دے موڑیا تھے لیا میں چلیا جاہ انہیں تروازہ کھولیا تھے اگے حجاج تک ہتے بیٹھا ہے وہ حاسبیا بے کے کہ انہیں تینوں نہیں مارنا آج تیرے سامنے کسی اور نو مارنا ہے کبھر آگیا ہو میرا خیال چمڑے دا گدہ بیچے ایسی جدے تے مقتول نو بٹھان دے جلا تلوار مار دا دا گھٹا لا دین دا یہ تک ہتے بیٹھا ہے انہوں کی اندہ تال قریبا میرے کول کرسی تباؤ تینوں اب ہما کنوں مارنا ہے تھوڑی دیر تو بعد ہتھائچ کڑیاں پیرائچ بیڑیاں یا یا ابن یامور اے بہت بڑا ولی کاملے کی نسان سی حب دار اہل بیس سی انہوں جوڑ کے تے لے کے انہیں قید خانے جوں اے آمر شاہ بھی ادا کی دت ماندے سی انہیں کہا ہوئے 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 انہوں مارن لگے نے کام بگیا بہت بڑا توفہ لگا تینوں دے انہوں میں تقریر چھڑ بھی جاماتے دو بڑا توفہ نہیں سن جاں آیا کہیں دا امیر جے زندگی دی معافی دے میں دیکھ سوال پوچھاں پوچھ اے دا قصور کیے میں نہیں پتا جڑائی تھی کرو کہ موبائل بے کھڑے آبی نو وہ میں نہیں سننا آیا نا اے کار لے جا 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 کے دے فیس بک چلا توجہ میں بڑا حضر دماغ خطیبہ ایک اکتے میری نظروں دیئے ادا قصور کیے انہیں کہلاتاس پتر نے علی دے اے کہیں دا محمدی جوڑیئے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تحقیق نعرہ اے حیدری موکمار جداد تھا لے یا جدیر آدمی پتر علی دے نے اے کہیں دا نبی دے نے انہیں کہا امیر ایدی تولان تو بیلان انہوں صفائی دا موقع نہیں دیں دا انہیں کہا اے دس حسن حسین کدے بیٹے نے اے کہیں دا مصطفیٰ دے حق او جڑا پیڑے چھ بولنے ہوئے کدے نے انہیں کہا مصطفیٰ دے حسن کدہ ہے مصطفیٰ دا حسین مصطفیٰ دا انہیں کہا قرآنی چوبخا لیکن شرطیا کل تالو نہ دو ابنانا و ابناکم اے عید نہیں پڑھنی انہیں کہا کوئی گال نہیں توں ہاتھ کھول میں عطا پڑھا اے ہاتھ کھول میں پڑھا انہیں ہاتھ کھولے کہ انہیں وضو کرو وضو کرو کہ انہیں پڑھ و من حافظ کان کھڑے کرو و من ذریعت ہی داودہ و سلمانہ و عیوبہ و یوسفہ و موسیٰ و حارونہ قضالک نائز الموسینین و زخریہ و یحیٰ و عیسی و یاسا کلوں میں سالحین جدہ انہیں فکرہ سنی تو اٹھ کے مجمع پوری مسیح تعداد دائے گا انہیں کیا دیکھ قرآن کہیں داوے داود علیہ السلام سلمان علیہ السلام عیوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام زکریہ علیہ السلام یایہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اے نسلِ ابراہیم کہیں دا کوئی شاکے دے قرآن کہیں دے وَمِنْ زُرِّيَّتِهِ دَعُودَ وَسُلِمَانَ وَعَيُوبَ وَيُوسفَ وَمُوسَ وَحَرُونَ قَدَالِكَ نَعِزِ الموسینِ وَذَقَرِيَا ہونتے ساڑھے مولوی بیان جان دیں تے کانتے ہاتھ راگلی دیں وَذَقَرِيَا وَيَهْيَا وَعِسَ وَلْيَاسَ کُلُّو مِنَا سَالِحِين اِس دَس دے دَس نبی عبراہیم علیہ السلام دے پتر نے وہ کہیں دا ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے انہیں کہ جو ٹھیک ہے تے فس گیا ہیں انہیں کہا کیوں ہیں انہیں کہا نسل چل دیئے نا پتر تو انہیں کہ بیلکل انہیں کہا عیسیٰ دے پیودہ نادہ سا کہیں دے عیسیٰ علیہ السلام دے پیدا نادہ س انہیں کہتا تھے اباں کوئی نہیں پھر اوک میں نسل ابراہیم جو گیا کہیں دہ مادی بجاتوں کہیں دہ کتیا چودہ سو سال بعد بھی گدران تو عیسیٰ عیسیٰ اپنی مادی وجہ تو ابراہیم دا پترے تے فاطمہ دا سنجدہ و محمد دا کیونی ہے کبھرے تکبیق کبھرے ریشال آنی نرے کوئی تنی سوال ایک نرے ہندری کبھرے کئی نسل بات بھی جناب مریم سلام اللہ علیہ دا بیٹا جناب عیسیٰ علیہ سلام روح اللہ رسول اللہ اے نسل ابراہیم چوئے ابراہیم دا بیٹا مادی بجاتوں مادی مادی بجاتوں انہا شانیہ کا ہوا لب تھا بھائی ٹھہر ایک منٹ اے اے کہ یہ کڑی یہ میں کیوں بن نی ہے بھی میں ٹیم بیکھنے میں کنی دیر پڑے تیو میرے کڑی نہ ہوئے میں بار بار انہوں نے پچھا ٹیم کیا ہے ہون ٹیم کیا ہے ہون ٹیم کیا ہے تیئے سمجھ جگہ انہوں کڑی دی لوڑے ایک کڑی دی پہ جائے میں انہوں پہن دے دے بھائی بولیا نہیں دھو یار میں انہوں نے اتھو موڑ کے جانا آگے تیئے میں انہوں ایک گڑی دی لوڑے تیئے ایک گڑی دی بجائے میں انہوں کتاب پھڑا دے ہن نبی دے لے نے پتران دی جوڑی راب نے تے کوئی تے نکو سردہ چشمہ دیتا ہے حق نار تکبیر پتر دا بدلہ پتر تے تی ہی ہندی ہے راب نے کیا 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 جے تیری جوڑی لے لیے اس لیے جے زندہ رہی دے تے اوہی نبی ہندے اوہی نبی ہندے کیونکہ پہلے نبی ہندے پتر بھی نبی سندھ لیکن جو نے ہاں توں جو کے خاتم نبی یہی نے تیرے بعد اسی نبی نہیں بنانا تے تیری نسل بھی مکانی نہیں اسی تنو فاطمہ نہیں دیتی جدے بھی چو قیامت تاک تیری نسل کنے سید مارے نے آج بھی کسے بینڈے جاگ نوکو رچے اک کار سیدان دا ملے گا کوئی تنو اک بندہ بھی نہیں ملے گا جوڑا کہے گا ما بنو میں یادہ بھی چوہاں مارنوالے موے محمد تے قدرد رابدی بات سین چاہیے حسن مجتبہ توجہ میں رہا رکھ حسن دی تسگیر حسین حسن انہو دو طریقے نہ پڑھے آجائے گا انہو ہی سین نو لکھ دے یا انہو حسن پڑھو گے یا حسن پڑھو گے تیری سمجھ نہیں ہے یاد حسین نو بھی دو طریقے نہ پڑھو گے یا حسین پڑھو گے یا حسین پڑھو گے بسم اللہ میں جملہ لگاں بولن میں نو نہیں پتا میں انتے تقریر اے ہو جی یا ہوں دی حسن بندہ مر جائے نا مر جائے اس صفت میں شبادہ سیکھا ہے بندہ مر جائے تو وہ دی شکل وگڑ جان دی پیلا رنگ ہو جان دا ہے تیوی کول ہوں دی ڈر دی پتر بھی راتنوں کلہ کول بیندہ ڈر دا ہے اسے اب بے کولوں جدی جولوی چکھیڑ دا رہے ہیں اے موت بھی جنہی شکل بدل نہ سکے اسے حسن کہتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے آئے دری میں جملہ لگا بولن زمین تے آئے نے حسن میرے نبی نے انچوکے تے چولی جرکے تے ویکھی جا رہے نے بار 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 کیونکہ سر تو لاکھ کے ناف تک ہو وہو تصویرے مصطفیٰ سی اے تھے ایک شیر ہے اور بھائی 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 نے پوری یاد نہیں لکھ رہا تھا آخری میسرے دو یاد نے نہیں پتا انہوں تے تو ہی دا دیتی پہ اے تگڑا بندہ زیدہ میں ہاں بڑا بندہ کی کر دے ہو نبی نے انجوے کھیانا کہ انتا فلک سے اترا ہے ایک آئینہ محمد کا نبی نے خود کو بھی جی بھر کے آج دیکھا ہے حق ہے در 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 آئے جنت ساتھ سردار نے نوٹڈ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی حسن حسین جعفر حمزہ تے امام مادی اس ساتھ نے جنت دی سرداری مکمل نہیں ہوں دیجے بھی چوہ حسن گھڑ دیئے دے جعفر اتیجہ سرداری جنت دا اور بولتے سید جنت دا جملہ لگا بولر سید کان چکو جتھے جتھے سید بیٹھے انہیں کان کھڑے کرو کرنا تو کپڑے لاکے سنو سید دا ٹائٹل سید اکرم شاہ سید نجم شاہ سید سلیم شاہ سید فلان اس سید دا ٹائٹل حسن کو لو ملے ہے دو قسم دے سید سن حسبی سید تے نسبی سید حسب ہندہ ہے حسب ہندہ ہے ذاتی خوبی نسب ہندہ ہے خاندانی خوبی اے دو پیلا حسبی سید ماجوس سن جبریل فرشتیان دا سید ہے خاتون جنت جنت یہاں اور تاندھی سید ہے بولے نہیں میرا نبی نبیان دا سید ہے لیکن پہلا نسبی سید میرے نبی نے کہا ابنی حادہ سید اے میرا پتر سید اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نو سید نہ کہی دے آج کوئی بھی شاہ اپنے نانل سید نہ لکھ دا صلی اللہ علیہ وسلم لہے تکبیر لہے نسل اے میرا پتر سید جی یہ صداد دا ٹائٹل اگر ملے آئے تے میرے حسن دی وجہ دا تو بولیں گا تے مزا آئے گا کی دی وجہ دا حسن مجتبہ دی وجہ دا حسن میں گل لگا کرنا یہ اٹھو نکل دیا تفسیر مزا رہی پڑھنا میں میں دو منٹ اپنی مرضی نہ پڑھنا دو تفسیر مزا رہی اللہ ما سناؤ اللہ پانی پتی اللہ رحمہ دی کون تم خیرہ امتن اکھری ذاتلی ہوندے ساڑے مولوی یہ قید پڑھ دیں تے کانتے آتھ رکھے دے شیر آتے شیر مولوی انہو کیا کرو اے نات خانہ کھو سن لانگے تُو صرف قرآن پڑھ کون تم خیرہ امتن اکھری ذاتلی ناس اس عید تیت لکھے کنے تفسیر مزا رہی قاضی سناؤلہ پانی پتیل ہے رحمہ نے کون نہ رکھے آئے اللہ کرے تو برداشت کر جائے کون نہ رکھے آئے جناچر علی پیدا نہیں ہویا شیعہ دی کتاب نہیں ساڑھی یہ تفسیر مزا رہی پیدا نہیں ہویا آدم تو لگ کے میرے رسول تک جس بندینوی ولایت لپی ہے نا علی دی روکولوں خیر مانگ کے ملی ہے میرا خیال ہے دیری سمجھ نہیں میں ایتھیں یہاں ایتھیں رسیبہ میں انہوں نہ نکلے دیں علی دی روکولوں خیر مانگ کے جیڑا جمن تو پیلا ولایت مندے انہوں علیہ دے نے جہاں علی دنیا آگئے نے تو ان کی آیا ہون فاطمہ دے علی دا کار ولی بنان دی فیکٹری بن گئے چلتے ہیں نا ایک تیرے علم چزافہ کنا ولیان سب تو بڑا او دا ہون دا وے کتب ارشاد دا اے دو اتے پھر نبو وے تے کتب ارشاد کائنات دی سب تو پہلی کتب ارشاد نبی دی تی ہے ہوئے 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 تیرے اتو لنگی آئے ہوئے تیرے اتو لنگی گالے جاں علی دنیا چو گئے نہیں تے اے دستار ولی بنان دی حسن دے سردے آئے جاگ دا جہیمہ حسن پڑنا ہے پھر حسین دے سردے میں تفسیر مدرک پڑھ رہا ہوں حسین تو بعد زینو لابدین دے سردے پھر باکر دے سردے پھر جعفر دے سردے پھر موسیٰ قازم دے سردے پھر علی رضا دے سردے پھر تقی دے سردے پھر نقی دے سردے پھر عسکری یار میں امام دے سردے اے دیکھو لائیے انہیں مور تے دستار اپنی اولاد نوں دے کے انتظار کرو انتظار کرو انتظار کرو پنجمی صدی حجری جب بگداد جک بچہ جمعے گا حسن دی نسلی چون اے کہ میں چاہ جمعے گا حسن دی نسلی چون نہ ہوئے گا عبدالقادر اے انہوں تے آجے ہن قیامت تک جینا ولی بنے گا میرے گاستی جتی چون کے بڑے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقی نارے عیدری نارے گاستی گاستی کا لائیے تے سن پلیٹھی جان دے ہو کنوں آدھے ہیں اے میرا پتر پلیٹھی دا یا پلوٹھو دا تُسی کیا دے ہو شکر ہے تو میری بولی رال گئی پلیٹھی دا میرے گاست دا پلیٹھی دا مریدیں علی حیثی نہ آئیں تے اے بیٹھا کول تے سارے ٹور گئے ہیں یا پیرے یا مریدیں یا گاست یا علی حیثی ہے آن نوٹ بھی چو کڑ لیا ہے اے میں میرا دل خراب پیان دا ہے اے نا پچھا رہے ہیں کل دیکھے کچھ نہیں تے دوے میں تیمین بھان لیا ہے تے جو علی حیثی بیٹھا ہے میرے گاست نے پوچھا تُو نہیں گیا انہیں کہ مرشد ایک گل پوچھنی ہے تے پوچھنی سیکھ کر لیا ہے تے دا لگ گیا ہے کلے ہو گیا ہے پچھ انہیں کہ اے دس بھی تیرا نانا کی ہے نائے 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 مہنتے ہو جی تکریر ہوں دیئے تیرا نانا کی ہے میرے گاست نے کہا شٹ دا ڈوڑ دروازے نو کنڈی مار کوئی کام زرف نہ آ جائے کنڈی ماری میرے گاست نے بول کے کہا در راتو توحید اللہ زی انفالہ کان ہو صدف و بیت رب العرباب سونے علی ایتی جدو ربا دے راب دے کاردہ سیب بھٹیا جنا پہلا در رہے توحید نکلیا ہو ہی میرا نانا محمد بولیا نہیں دوں ایدہ مطلب پہلا در رہے توحید میرا رسول تے جدو کاب دے صدف پھٹیا در رہے کابہ علی تے جدو مارا جل بہرین دا صدف پھٹیا تے پہلا در حسن یا خرو جو من خمال لولو والمرچان اللولو الحسن اے مرجان الحسین اے پہلا یعنی گوھر توحید میرا رسول گوھر کابہ علی تے گوھر مارا جل بہرین گوھر اہل بیت حسن محتبہ بولیا ہے چمن قلی قلی علی 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 چمن قلی قلی علی 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 نگر نگر قلی قلی علی 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 توجہ نبی آئے نے تے بی بی پاک اداس بیٹھی ہے اے میری بیٹھی اداس کیوں ہوں فرمائے اس لئے سارا پیار حسینو دیتی جاندے ہو اے بارہ امامہ دی نسلہ کیا جیدی جو چلنی ہے تے میرا حسن نہیں بولیا نہیں یار تے میرا حسن فرمائے بیٹا اگر حسنی چوئی امامر چلاندہ تے حسین رہ جاندہ تے جی حسینو دے کے مڑ کے ادھر لیاؤں دا تے حسین دی توحین سی میری بیٹی سبر کر اے تے وچوں ایک بچہ پیدا ہوئے گا جنہوں عبدال قادر کہنگے کیا بار اولاد حسن دے دروازے دیا امامت حسین دے دروازے دیا سر تو لگ کے ناف تک خوب ہو شبیع مصطفیٰ اور جنہی دیر حسن زندہ رہنے اے اینجر ہی دے ایس طرح چہرے تے نکاب قدی اینجر ڈیک پہنے دا نا نکاب میں نہیں پتہ اللہ لیاں کیے ال آئی اے ال آئی اے لالیاں اے دیکھ اینجر نکاب قدی نکاب ڈیک پہنے دا اے در دی مخلوق اے در روک جاندی اے در دی اے در روک جاندی بے کے کہیں دے کہ محمد دی جوانی ایک باری پھر مدینہ آگئی انہوں بٹھاؤ انہوں بٹھاؤ انہوں بٹھاؤ انہوں توجہ ایک دن مولا اپنے دروازے چاہ بار نکلے انہیں حسن مجتبہ اوہ مینوں میں ہو حسن مجتبہ تے فرمان لگے غلام نو آج اعلان کر دے مدینہ چھے میں چلے آم ہاں عمرہ کرن کسے نے جانا ہو بٹھاؤ لے لال نل چلے تے انہوں میرے خلمہ تو ہی نہیں آ رہیا چلے تین سو سیاپا آگئے اٹھا دے چڑھ کے تے نکھرے نل بٹھاؤ پترنج جوے کے کین دا جانا اللہ دے کار دے جنہ ڈاچیاں دے آم میرے نل جانا جے تے پیدل چلو چار سو کلومیٹر ساڑھے چار سو کلومیٹر مکہ تو مدینہ مدینے تو مکہ پیدل نکاوی تھیا یا اللہ میں نے پہنچا دیا انت جانا کعبی اندر رکھیے قدم تے آورتنوی اکم نکاب لاکے تواف کار تاکہ پتہ لگے بے حیاء کاؤنے تھے تے حیاء والا کاؤنے جانا میں اتامو رکھیا جی اتاتا کہ ممنکر بے کھا جان قابل آیا قرآن میرے سر تے قاب دا تواف روک گیا اوے ہوئے 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 اوہ جنہوں نے ٹوٹے نے آتھ تھا لے رکھے آجے قاب دا تواف روک گیا صفحہ مروہ دی صحیح روک گئی اوہ حجرِ اسودی روک گئے دنیا اینڈ چارچ فیرے کھلو کے علی دے لال نووین دیئے رسول دی جوانی فیرہ آگئی کوئی مزہ آ رہے کہ بھور ہو رہا ہو میں نا 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 میں پوری مسید اٹھانی ہے فکرہ سن جوانی ہے پھر آگئی اے لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ چہرہِ مصطفیٰ تصویرِ مصطفیٰ دی زیارت پہ کر دینے ہون حسن کی تھے جمعہ کنہ آنے تھے یوسف علیہ السلام اوٹھوں دے رین آلے یاراں بندے ڈاچیاں دے چڑے نے جی تھے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے نے تو وہ بھی اینجی انجی کر دے رہا ہوج انہا ڈاچیاں پھائیاں کوئی اے تھے کی یہ میرے مالک میں کنہ اچھ بھاس کیاں اگوں لالیاں کراس سون لیا ان اے اے تھے کی یہ انہا کے ایک سونا بندہ ہے تو لوگ کی بھی انہا کوئی چھاڑ پڑھا یوسف تو بعد سونا کہوں نے آئی تھے تچاسے یوسف علیہ السلام تو بعد سونا کہوں نے انہا کیا نبی یہ تھے نبی دا مرتبہ بہت بڑھ ڈاؤن بھا ہے لیکن اوہ تصویر یکوب دی ہائے ہائے جوکج میں کہنا سی کہہ گیا فیل ہو گیا ہو اوہ یکوب نبی دی تصویر اے تھے یا محمدی فوٹو ہون اٹھی جے سر میں فکرہ بولیا انہا کو نے 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 کتانہ اے دیا ہونہ جنہوں وے کے جنانیاں انگلیاں وڈلیاں اوہ تے تو بعد سونا کونہ کیا اوہ اکڑو نا اوہ اکڑ جنگینیوں دیو ہے بریلویاں جسے ہی تھے بغیر سورت و داد لینی بڑی اوکھی تھے بڑی اوکھی تھے کانت آتھرا کے میاں محمد فرماندے نے سلطان اللہ عارفین فرماندے نے پھر اٹھ دیو تسی لیکن میں بغیر سورت و داد اور میں اوہ خوش رسیبہ جنہیں چاند دن پہلے بی بی زینب دے روزے تے جمعہ پڑھا ہے اور سنیاں خدا دی قسم یقین جان اور میرا آخری خطاب بلال حبشی دے روزے تے دمشقی سی اوہی علی دے پتران دا مولوی کمی بانو تے رہے ٹھولو با جن دنیا ہے انہی کو داد وصول کر چونکہ ہم دس ملکائیں چون لوڑی نہیں آگی داد دی ہونتے مچان نا پہ بس علی دے پتران دے نوکر لبن انہیں کہا اے آکر چنگی نہیں ہوں دی تو آپ پھر کرے آجے ویکھوتے دی انہیں کہا نہیں نہیں انہیں کہا ویکھوتے دی بیکھو بندے ایک پاسے ہوئے انہیں یارا دی نظر پہ یہ حسن دے چیرے میں انہیں پتا تو داد کی دیں گا کہ میں کتھے سومن بکمن ام یون فاوملا یرجی انہیں چاپس گیا آکے اور اس بندے میں انہیں پسایا تلاجو جا نظر بھئی اٹھ کے دا دی اٹھ کے نہیں تا بھدوا دے کے جاں مانگا واپس نظر بھئی یک دم کابیل مو کر کے یارا نے کی تا سجدہ سجدہ کر کے نہ اٹھا مو کر کے انہیں ایک گالکی تھی ہے بھی نہ تو اٹھنا کے لما پہینا کے ٹوٹ جانے پیکے کے انہیں زلجلال جدو مصر یا جنانیاں انگلیاں کٹریاں سر ایلو کی تھیجھوائے اٹھا مو کرے کے انہیں اور لوگوں سیدی زبان چین پہ پینا نہیں ہی در ہی در ہی در ہی در ہی در ہی در کیا بات مرشد detox کیا بات اے پروردگار جدو جنانیاں انگلیاں کٹ رہی آسن اے نو اے کتھیں یقوب نبیدی تصویر کتھیں محمدی تصویر مرتبہ نبیدہ زیادہ ہے لیکن میں تصویر نکل کر رہا حسن تصویر مصطفیٰ جنانو ٹھنڈ پریزرات کھڑے کر رہے بابا جی بے جو جنان میں انہوں دیتے ہیں سارے لے جی بے جا دوں آہو بے جو پھر میرے علتیان کر رہے انہوں کتھیں لکایا سی میں گل لگا کر میرے علتیان کر حسن تی جگیر دا پہلا بادشاہ حسن مجتبہ نا 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 حسن تی جگیر دا پہلا بادشاہ میں انہوں پڑھن دے پڑھن دے پہلا سان میں انہوں تھوڑا سادہ پڑھنا پھر ہوں نا آیات آلے پاسے تیان کر بطول دا ویڑا ہے نا نبی مدینے نا علی مدینے بی بی کلی روٹیاں بھی پکا دیئے تی جوڑی ستیئے حسن لگا پڑھنا یا اللہ اے میرے نال ٹھڑھا بی بی پکا رہے روٹیاں وہ بھی دھروٹی ہے جنہوں فاطمہ دا تھا لگے آئے 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 ایک دن نبی کریم آگا ہے تی آکے کہنگے بطول لیا ایک مہل آنا آئے 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 وہ باقی پاکگیاں جنہوں نبی آتھا لیا سی اوہ نہیں پاکی انہوں نے کہا با جی ایک ہی فرمایا جنہوں میرا ہاتھ لگ جائے انہوں اگ سار دی نہیں آج تک میں پریشان جئے جنہوں نبی ہاتھ لیا دے اوہ سڑ دی نہیں تے جیڑا اٹھارا سال رسول نو جب بھی پاکے نال سواندہ ریا اس ابو طالب نو آگے کی میں سار دی حق 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 نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے آئے دری جنہوں پہنے علی دے باپ دا ایمان لگنا کدھی اپنے پہو دا بھی لاب ہوئے کدھی تول کدھی اپنے باپ دا بھی تول ایک نکی جی عید پڑھ لگا چھوٹی جی عید ایک نکی جی عید توجہ اے انجی بی بی آس یادی ہاتھی جموس علیہ السلام نے تو لوری بھی دیں دی اتوں آگیا وہ بغیر تھا فیرون کہیں دے ذرا میں نے دیں انہیں کہ تو پھلی دیں اے پاکے تو پھلی دیں انہیں کہ انہیں جو آنج پھڑے آنا تے موسیٰ علیہ السلام نے تین دن دی عمرت اتاوے کے کیا اجازت ہے اللہ نے کہا پرمیشنیز گرانٹڈ اجازت ہے کلیم اللہ نے تھوکل آکے ہاتھ چکیا تو سوٹی نو دے ہی تھے وہ دا بوت تھا آنج پھریا کہیں دا میں تینوں آندھا سانے اے او یہ میں تینوں آندھا سانے پیئے بچا او یہ میں لگوں انہوں قتل کرنا اے او یہ ہون میں قرآن دی آیت پڑھنی ہے میں سے انہوں اٹھارایا تھا یاد نے ایک کو پڑھ کے میں اپنے موجود سے پڑھنا ہے ہون بی بی آسیا اے ترے ویچ موسیٰ علیہ السلام نے زمین تے اے تلوار لے کے کھڑا لگا مارا ہون ایت پڑھا کھڑا تو اے ملیوہ لگ لا تو کھڑو اے میری یہاں اکھاں دی ٹھانڈی میں انہوں قتل نہیں ہون دینا جرا چاہ کے جواب دی چاہ کے ہوش کر کے جواب دی میں قتل نہیں ہون دینا اور جڑی موسا بچائے اور جنتی سرطار بنے جڑا محمد بچائے واہ 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 اے تکدیل اور اے ریسالے اور اے ریسالے پنجھنے رہے پہتنی سوال اکھنے رہے خاندری بطول نہ بھینا بی بی روٹیاں پکا رہی ہے جوڑی ستیے علید نبی جہادتے نے یک دم کربلا والے دی آنکھ کھل لی بورو رہا ہو تھک گیا ہو کربلا والا اٹھیا اپنی ماں دی اکھ بچا کے نا اے میں جاگو مٹھی سید نکلیا بار ان مدینے دی گلی ہے چھے اللہ نے فرسطین دکیاد ہوئے گا نا اے پانج تن پاک دے پنجھنے پھول دی ٹور وے کھو ہے میرے مولا حسین جا رہے ہیں مدینے دی گلی ہے او اگے کی یعودی دا باغ آگیا جدانہ سالی ابن زمہ یعودی او دا باغ گے حسین ٹوڑے جا سمجھا رہی گل دی اس یعودی دیا تین خوبیاں سن نمبر ایک امیر ترین پورے مدینے چھے نمبر دو دنیا اے دی مکروز تے نمبر تین بے اولاد اے دی اولاد کوئی نہیں سی تے حرنہ دا شکین سی حرن پالے سازو جو میں لوگ کی کبوتر آباد بٹیر آباد اے سی حرن آباد اے ان ایک حرن نکلیا دروں تے اے اس حرن دیشتلاش بارا ہے اے دی یک دم آوندیاں ہویاں علی تے پتر تے نظر بھئی جائیں دی نظر بھئی کہیں دے ماری ڈالا نجریہ آہ ملائی کے ماری ڈالا سورتیا دکھائی ذرا ہاتھ کھڑے گار ماری ڈالا نجریہ ملائی کے ماری ڈالا سورتیا دکھائی کے وہ حرن پھول گیا بطول نے پتر نوے کے حرن پھول گیا حسین آئینے قریب اے نیا جب باما تو پھڑ کے چکے ہیں جو دوں خوشبو اے امامت آئیے نا ہنے میں پتہ ارچ جا رہے ہیں اما میں میں تے گے پانچہ زار دا نوٹ دکھیا ہوئے پہینا تمہتے پیار رکھنا ہے تے پھر مساجے کھپے بیکھنا ہے پھر نوٹ چوکے فلائی فلیو فلون اے بے اولادا سی انہیں میرا مولانو چایا ہے دوڑ کے پاگی چاوکے کدی بیوی دا نایات کا ہے انہوں کے دینیات کا بیک چاہ دی نظر پھئی کدی یہ کتھو لے آئے ہیں چاندہ دڑڑا سینیت سینیت کسی دو کلی نعرہ لانو لے ساری منکر میں بچولہ اوٹ کے نعرہ کر بولو بولو لال کل اندر مست جنہوں نے کام میں جاؤ چکے نہیں سوئی جڑے کھلو تے جاؤ یہ جاں اپنے باؤ گیچ یہ دی بیوی کہیں دی یہ کتھو لے آئے ہیں اے چاندہ دڑڑا کتھے آسمانہ دا چان کتھے پتول دا چان اے بھول کے کہیں دنی آت کا چوک نہیں تیزویک مزا کے انہوں اندر لے جا جے یہ دی مالک ہوئے تگڑے واپس کر دیا آنگے اگر یہ دی مالک کمزور ہو رہے تے پتر بنا لیں گے میرے کہا تھک گئے ہوئے ہیں انہیں چکے اندر لے گئی گسل دیتا ہے کپڑے پہنا انہیں سما کے کنڈی مار دیتی ہے سہرہ دی روٹی پاگ گئی جا بی بی نے ویکھیا حسین دی منجی خالی جدا گلام حسین کھڑیچ جائے اوہ موک جان دیئے تھے جدا حسین کو ہی نہیں بی بی ستر واری دروا دیتے آئی لیکن پردہ سہرہ دا واپس مڑ گئی جدا ستر ترما پوریاں ہو گئی یا نہ تے بے قرار کی تا حسین دی پیار نے ہون بی بی اوہ دے سرانے آئیے جڑا میں آج پڑھ رہے ہیں حسن بی بی چکی ہے متھا جمعہ حسن دا یاک دم اٹھے نمویتوا میری جنتی سردار امہ اے جنتی سردار جوڑی ہے اپنی جنتی جدے قدم آئے چھے انہوں کو دھولان دینے حکم فرماؤ بی بی نے کیا تیرا ویر گمہ ہو گیا حسین نہیں ملدہ شزا دینے انگڑائی لیے یا نہ بولن انجے فرما دینے نہ تیرا نانا کارتے نہ بابا تو حسین نہیں ملدہ فرما دینے امہ امہ حسن بن کے جاوان یا علی بن کے نکلا حسن بن کے جاوان یا پاپا علی بن کے جاوان فرما دینے جو مرضی بن آئی وانٹڈ حسین مجھے حسین چاہیے شزادہ نکلیا باور امامہ نبی دا آئے ہای آئے ہای اوپٹ کعبت اولدہ ہاتھ میں چکوڑا لی دا مدینے دیاں گلیاں دی تر تی کم دی یہ حسن موی تبا ٹر رہے ایک واری بول کے سواہنے لگا ہے او سے گلی جڑی گلی جھ حسین گئے اگے ایک حرن نکلیا باگی چو رک چپ اینجے ویکھے حرن جلال چاہ کے علی دا پوچھتر کہیں دے یا زبیوں ہرائے تا اخی حسین اوئے حرن کدرے میرا ویر حسین بیکھی تو بولے ہی نہیں آرہے اوہ بولو ہے لابی تیری جنانی تیرنا پوے لڑے تے تو میرا پیول لگاؤنو بلا کے وہاں ہاں بلا کے جڑا حرنانو بلا لوے اسے حسن کہتے ہیں سید آئے قریب یا زبیوں ہر رہے تاکہ حسین ہرن پیر زمین تے دو رکھے لے اگلیا دے ہاتھ جوڑ کے کہیں دے لبیک واسادیک یبنا رسول اللہ اے رسول دے پتر ہے اے حرنو ہی پتا ہے پاکستانی حرنو نہیں پتا حرنو ہی پتا ہے کہ رسول دا بچڑ ہے ایک ور یاد کھڑے کر کے سبانہ لگا میرے کہ تھک گیا ہوں گا آجی آچاسے ہوں نہیں کھانا یہ میں تُسی بیٹھے ہی ہو تو آنچاسے ہوں نہیں ہے سنگو اور دے نال جا میرے مولانی کیا میرا کدھرے ویر ڈٹھائی ترجو انہیں اگلے ہاتھاں دے انہیں پیر بنا ہے پیر ہاتھ کہیں دا نام جبنا رسول اللہ ڈٹھائی انہیں سالی بن سمہ یہودی آخہ داخی کا واقفہ وفی پیتی آج رہنا اے اے یہودی انہیں چکے ہی تے اگلی کوٹھری جیدی جنانی لوگائی بلٹھی ہے اور مولوی تو آنے نبی نو گائب نہیں جدے شہر دے حرنگ اپنا نے آج لے ان کی بنا انہیں چایا ہی اگلی کوٹھری جلو کا آیا ہی حسن کے انہیں thank you you can go جا اگے حسن سی ہون بنی علی یا اللہ اے اگر میں لطفہ نہ نہ آیا تو میں نکل جانا چپ کر کے اے ہون بنی علی اے انجے چلے آ سید او دی کوٹھی تا دروازہ پاندے سی انجے نہیں کیتا تھوڑا مار ہے وہ میں حسن پڑھ رہا ہوا ہے تھوڑا مار ہے ایک کو بار لوے تھا بوہا تھی تڑا لے بیوی نو پوچھ دے کن نے جرت کیتی ہوئے کن نے جرت میرا فکرات سونا ہے پوٹو کے پھر اے نا نوے کھی میں نوے کن نے جرت کیتی ہے اوہ کئی دیوے چوپکر مرے شالا میرا دیل ڈوپکی آئی دیلہ دائی بارس آگئے نہیں یہ چکے کیٹی ہے کوئی کالیاں کپڑیاں لکھ لو کے نعرانہ لے جات روی خدا دی سبیر مولویہ کہنا بھی ہیاں دی مجلس بڑھ گئے ہیں آج مگر جو چڑھے ہیں نہیں میرے لیکن میں حسن اولا اوہ ٹور جاو خدا دا نہ آئی ہاتھوں لے جاتا ٹور جاو توجہ اوہ کہن لگی میرا دل ڈوبتا ہے تے دل پیان دے ہی وارس ہے اوہ ہاتھ کھڑے کر کے بولے وارس ہے آگئے نہیں اوہ کہنگ دا لیٹ بیٹل ایک منٹ انتظار کا لیٹ آئی چیک میں نو ذرا گیڈ ویک دے کنے جرت کی تھی لوگی تھے ڈردے نے میں باہر نکلاں لوگی آنڈے نے کرزہ مانگے گا باہر نکلاں لوگی یہ مانگتے ہوں دن ایت دڑا لوگی کسی نے تھوڑا مارے جرت کی میں کی تھی انہیں کھولے دروازہ تے نظر پہ یہ تصویر مصطفیٰ دے ایت دین نظر پہ یہ نفی دی تصویر دے ہنجھے وڑا نا ساٹھے وڑر کیا دے بچا میرا پتر سونے تے او گنگا اہاااااااااااا چاچا میرا برادی رے گل دے نہیں اے توں ہیں او اے فاتمہ دا میرا پتر سونے می نو ایگ پیٹا جملہ لگا بولن اے آپ فاتمہ دا آنے کی تھی سید آنجوے کے کہیں اکھنے دکھیں میرے پرانو پار نہیں تے نانے نو دسا حق 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 نارائے آجری 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 کٹوئے نیتے نانے نو دسا اوہ بٹوٹویکھیں جاندہ ہے پی بچہ نے کاجیا اینجے کاجلیا جی میں مالک نمک حرام نوکران دے بس دینے وہ آجے چوپے نا تے پھر کینگا آخری جا کی اللہ کٹوئے باب بینوں دسا جنہا نو پتایا تھا پیو کونے ہوتے بولو ہے تری چیوار ہوئی تے کہ اندہ آخری جا کی اللہ کٹوئے امی کٹوئے نیتے مان دسا توجہو امی پٹھی پہری بڑے ہے تے جاکے کہ اندہ نی آت کا نی آت کا کدی کو میرے گے بھولیا اندھی کوئی نہ کدی کسی میرے تے رو پایا انہیں کیا کوئی نہ انہیں کیا ویک ایک پانچ چھ سات سال دا کاکا واسکی میرے ہے توجہو ایدی بیوی چلی ہے نا مثال دے لہاں تک تے نو سمجھ آ جائے دو بندے ایتھوں بین باس سے چکر ٹھیک سیر تھے انہا سیاست نو جوڑ جانے اے پوچھنی لگی توں کاؤنے تے کتھو دیں تے کتھ جانے تے دو جنانیاں ایتھوں بیان جانتے جانو رب ہوئے تک انہا اے پوچھنے نا کاؤنوں دے ہو کدی جنانیاں کنے پوتر نہیں کینی آتی یا نہیں میرا خالی تے دی سمجھ گا اللہ آگئی انہا پورا آرکن چھوڑ لینا ترجو ایدی بیوی نالے اگے اگے اے آ جان دی بیوی دی نظر پہینا حسن دے چیرے دے کہیں دی ساری عمر کملہ ہی رہنے ہیں انہیں کہا کمیں انہیں کہا بے بیو کوفا چند دے دو ٹوٹے ہن دے نے ایک کا اندر لوگ آیا ہی دو جایا ہی بھاک بھاک انہیں کہا چند دے دو ٹوٹے ایک اندر لوگ آیا ہی دوسرا انہیں دو میں مینجا بیوی میں نے پڑھا دے یار انہیں کہا اور نال بکھی جان دے نے تے وہ اپنی بین بھی دا کی پروگرامی وہ اندھی میں تے مان گئی ہیں میں تے مان گئی ہیں انہیں تیری مرضی ہے انہیں کہا ٹھہر ٹھہر ایک منٹ دو میں پیرانچ بیگ ہے کہ اندھے شہدادیا ایک منٹ جناندی اندھی میں نے پوچھ لیا اندھی پوچھ دیئے اے تیرا نانا کون ہے اور میرے نہیں پتا میں اتن تار ہوں گا کون ہے تیرا نانا شہدادا کینا ماما ارسلنا کیا اللہ رحمت اللہ العالمین اوپی بی اگر میرا نانا انگلی چوک دے ٹردی کائنات روک جائے کون ہے تیرا بابا انہمہ ولیوکم اللہ ورسول واللہ دینا من اللہ دینا یقیمونا الصلاة ویحتونا زاکاة وحمرا کے اون اور میں علیدہ پتہ رو جنات دلوار کھڑ دوے تیر بجنا کسے اوپ مائی پوچھ دیئے میں نو صرف اینہ داس تیری ماں کہوں آئے 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 او میں نہیں پتا لالی یہاں علی واجہ تاکہ میں دو کھچا تو اٹھے گل او داد نہیں لیجے سامجیڑا میرے ہی تقریر تاکہ میں آ رہے تیری ماں کہنی ہے انہیں کہا بی بی جدی چاہتر قرآن دا کلاب بن سکے مادہ پتہ رو حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی علی حق نالت حق علی نبی نے یہ نہیں کیا پی جدر علیم اڑے حاکم اڑے ادھر علیم اڑے نبی نے اے فرمایا یا اللہ جدر علیم اڑے تُو اپنی ماں دی چادر تے نماز نہیں پڑھ سکتا میں جو کہنا سی کہا گیا تُو نہیں پڑھ سکتا پی بے بے کھورے پلی تھے کے پاکے تے حسن پیاندہ ہے میں او دا پتران جدی چادر قرآن دا گلاف بن اے بول کے گئی نا آت کا اور ماننا چاہیے انہیں کہا ٹھیک ہے کتمہ چبیہ کے کندنے شزا دیا کلمہ پڑھا انہیں جنہوں حسن کلمہ پڑھا ہے آج لے ان کی پڑھا آج مدد ماں گل سے آج مدد مان ان سے لیوی ستتر سال دے پڑھے دا پنجیس سال دے کاکے نا آج لے ان کی پڑھا آج مدد مان ان سے کل نہ مہوں نے گے کئی آمت میں اگر مان گیا کل نہ مہوں نے گے کئی آمت میں اگر مان گیا نعمتیں پانٹ تا جس سمت وزی ساتھ کی منشی رحمت کا کلم دا سید نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھ لیا تقریر ہونے شروع لگی ایتھے سواد آنے کہیں دا شزا دیا ایتھے کھلو اسی بازو لے کے آنے اچھی طرح پڑھا لیا کے جملے تک اور کر نہیں دو میں مینہ بیوی آئے نے جتھے جنت دا وارس ہوتا سی اپنی بیوی نو کہیں دا ہے اگر مو چومیا سی پتر بنا کے ہون پیر چوم سردار سمجھ کے اگر مو چوم دی رہی ہے پتر سمجھ کے ہون پیر چوم سردار سمجھ کے انہیں پیر چوم میں نے زہرہ دا دودھا پھل اٹھے انہیں اینڈ چوک لیا چالے چالے یہ لیا کے وہ کہیں دا بیو گو ہی ہے نا انہیں کہا کیویں انہیں کہا اے یا دولا تے دولے نو انجن ہی ٹوری دا جنت دیا تھا ساہیم نے انہیں کہا کیویں انہیں کہا لیٹھے بیٹھ لیٹھل بیٹھ ایک من کھڑو وہ اندر گیا انہیں جوہرہ دا تھال پرہا تھے لیا وہ کہیں دا لیا تمہیں ٹور تے میں دیتے وہ جو میں دولا ٹوری دا گھوٹ میں سوٹ کر دا انہیں کیا پاگلے ناوکر ساڑے کا ٹور گیا تے کمی چک دیں گے سوٹ انہیں کہا جاندیاں سوٹی جانگے آودیاں کمی بن کے چکی جانگے موکر ساڑے کا ٹور پہ پہنڈ یہاں کا ٹور پہنڈ ہن آودیاں پہ انہیں گہا انہیں ان موٹھ پر یہ موتیاں تے جواہ را دی ایک بھی موتی زمین تے نہیں آیا اوہ 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 بیوی ہوتی پوچھ دیئے انہوں ماندہ ہے ان موتی کی طرق ہے انہیں کیا اپنا دماغ دماغ دانا ہی لیا ہے ذرا ہون سوٹ انہیں دوجی موٹھا تے سوٹیئے میں پڑے نکھا جا دے لڑو جی میں وہ تھال ویلا سینا سید کو الاؤنیاں تک تھال ویلا اگے خلوتا حسن تا جو اینجویہ کے کیا اوہ یہودی مسلمانہ ہن مسلمان ہو گیا ہیں پریشان ہو گیا ہیں تیرے موتی کی طرق ہے ہر چیز نہ یہ تو انہوں آپ پہ ہی پتا لگ جائے پھر رابسانوں پنجانوں کیوں بنا نہ آئے جے تو انہوں آپ پہ ہی پتا لگ جائے تے پھر رابسانوں پنجانوں کیوں بنا دا اوہ جنانیاں جا رکالیاں ہوں گیا ہیں اوہ نے کہا شرادیا دسی اوہ نے کہا بی بی میرا بھائی جنت دا دھولا جنت دا سردار جے دھولا ہوئے فرشی تے اوہ دی سوٹ کمی چک دینے فرشی اوہ ہوئے 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 اوہ لوکوں میں بہت نہیں آئے وہ تو بیٹھا کور رہ گیا ہے اے تو سوٹ سوٹ رہی ہے جنت دیا ہو رہا دی سردار لابا اے کمی بن کے میرے بھیر دی سوٹ چک رہی ہے اے حسین آگے توجہ اگے اگے ہونے زہرہ دا لالے پچھے حسین ہو چکے آئے اس نو مسلم عورت نے تنال سالے آگیا زہرہ دا بوا سید نے اینج کیتا ہے اے روک کے پوچھے دا اوہ تھے ٹھوڈا ماریا ساجے لالی آلے اوہ کس مدیان سید اے تھے فرمایا اوہ تیرا بوا سید اے یا میری مان دا مسیiedzیہ موسیقا اے موسیقا چلہ حکر حکر یاونی سیدہ سیدہ چلہ اناد انجا وہ شخص کر کر رکھتے ہیں ہے بچہ پار دیکھو بچہ پار بچے کار اسے کئیتے ہیں جہاں سے پھر چھتے ہیں کہ جب چھتے ہیں موسیقی 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 کو باگ پکڑ لی لوکی کہیں لگے ظہور تسی وڈیرے ہو تی اے بچہ ہے فرما لگے یہ نہیں یہ سوچیاں میں لگام پکڑی کی دیئے چلے آسے اببہ نے انہا پیار کی تی اور آل نے پیار کی تی اسے اببہ نال اسلام دیاں دو اکھانے میں تیلو کیدہ دسنا ایک اکھ دانا ابو بکر ایک دانا علی ہے گالے موقع گئی اے انہ دونہ نال پیار کر اوہ تارے نے ایک کشتی ہے نجات اکھ تاریاں تے رکھ پیر بیڑی چھ رکھ لیکن چونکہ پڑ میں آسن مہی تبا رہے ہیں بس ہوگی میری اور دیکھیں نا تُسی بھی تھاگ گئے ہو اور لگا کاکن لے کے جان حولیوڑی ریکل تاکہ تُو چلا جائے نا چوکے دی مہاں گل بجائے نا چھتی کرو ڈر گیا ہونہا پھونہ آگیا ہونہا بھی لے گیا بے گی بچارا جڑے ہی تھے بڑیاں پھوتا مار دینے کاری زیرو پرسینٹ ہوں دینے قسم خدا دی میں بی بی زینب دے روزے تھے گیا تے دروازیں ہوتے لکھی آسی السلام علیہ کے یا جبل سبر اے سبر دی پہاڑ میرا سلام ہوئے ہائے 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 سبر دی پہاڑ میرے کمرے چھے اسی تین بندے ساں دمشکچ ایک میں ایک میرا بیٹا تے ایک شاہ کوڑ دا سوئی گیا ستا انسپیکٹر سی صبح ساڑی فلائڈ سی واپس کراچی لی تے دروازہ کھڑ گیا شام ہی سردی بڑی بھین دی او میں او انسپیکٹرن کے بے کے افتخار او کنڈی کھولے سوئے 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 گینے بھی ارام کیتا ہے ساڑے گروپے جی آموک گئی ساڑے گروپے جی ایک ریٹائیڈ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن اسلام آباد سی میڈے پڑھنے لکھے لوگوں نے سمجھ آگئی ہے یعنی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن سی پورے ٹوی یندہ ریٹائیڈ گاہر صاحب انہیں کہ جی گاہر صاحب نے او موک انہوں کی کردے پھر او او دا احترام کردے سامنے میں چونکہ ستتر سال دا ہوں او بیاسی سال دا سی میں او دا احترام کی تب بھی گیا او میری نال او دا منڈا سی او میری چار بھی تب بھی گیا کہ انہوں دا شاہ جی موک گیا جی او میں تنہوں نے موک مارنا جی باندھو گیا تھا لے 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 اے ہاں اصیل ککڑ مارا جی ہر دا دے مائی کوئی نہیں چل گیا چل گیا میں تاہیوں روکے اپنے بیاس وادینا آگے گال سنا میں انہوں کی انہوں نے شاہ جی سویرے سے ٹوٹ جانا ہے او موک گیا جی جی اب تل میں یہ چیز تھی ہوندہ آنا تو انہوں نے اٹھ کے ٹوٹ گیا ہوندہ ہو کہ میں فسیں آجے تیرے گول اگوں میں تن ٹیم لالیا تھا نہیں دیندہ پر ہون جو فس گیا تیرے گول توچھو میں انہوں کی انہوں نے شاہ جی توانے کا گال سنا ہوا میں کہا چھتی سنا آجے سواد آیا تیرے میں لالیا جا کے سنا ہوا گا تیرے جی بے سواد آیا دیتے یہ انہیں کیا جی میں کلہ سننی آتے میرا پیو سننی ہے میری بیوی واپنا میرے نان کے واپی میرا سارا خاندر واپی تیرے آڑا چول نال بیٹھا جی ایوی واپی سی او دا منڈا میں کہا یہ تیرے کوئی گال نہیں کوئی گال سناؤ کہ اندہ شاہ جی رات نوں میری سر گاہر اسلام آباد یہ سٹل الائی وہ زندہ ہے میرے کو نمبر لے کے فون کر او بابا میں نوکیند ہے میرے سر شدید دردو ہے تیرے میں اٹھے آئی بی کیم بلائی میں نبی نہ ہو گیا اکھاں تھی نظر ختم ہو گئی ڈاکٹر کل گیا نا انہیں کیا کہ تیرے دماغ دو کلات پیدا ہو گیا نا تیرے نظر بحال نہیں ہو سکتی اگر اپریشن کران گے تیری جان دا خطر ہے تیرے گوھر صاحب کوئی نہیں کہا لائی نا جرے بیجلی گزارہ کر لیا جنا تیرے نو کی کمام ہیں کی تیرے نو کمام اس بھی کر کی طرح کرن رہا ہے تیرے موضوع کی دیتا ہی توجہ ہو انہیں کہا شاہ جی اے میں گزارہ کر لیا چلو انہیں اسے ایک مینا میں انہا ریا اے میں ایک دنی کا کلیپ سنے آ اے یوٹیوب تی کہ اللہ کو لو منگنا ہوئے تیرے مستفادہ واسطہ پاؤ مستفا کو لو منگنا ہوئے تیرے بطول دا واسطہ پاؤ تیرے بطول کو لو منگنا ہوئے تیرے زینب دا واسطہ پاؤ کہ انتا میرے زینج گلب ہے گئی میں اس منڈینو کیا منڈان آلی سی پی جا سویرے شام دا ویزا لوا کیا وہ کہ انتا اتھے گئے اے قوم بڑی سخز جیان دیئے اتھے گئے میں کیا اتھے ڈاکٹرے انہیں کیا وہ تو ایم بی پیس کر دینے ساڑے گولے تھے آگے میں کہا تھے بڑی ڈاکٹرے وہ گیا جا کے ویزا لوایا اسی دو میں پہ اتھے گئے ایس ہورٹل دے ایس ایک امریج آگئے سویرے اٹھے دے ایم انہوں کے اندھے ویرس ڈاکٹر اپا انڈ ون لے کتھ ہے ڈاکٹرے میں کہا چال تھلے اتھے گئے کسی ٹیکسی آلے وہ میں ٹیکسی آلے ایک پاسے کر کے زینب کینہ ہے جو پڑھ رہے ہیں میں بیس ہوا دیا زینب اوہ انہیں جا کے بی بی دے آستانے دے سامنے بریک لائی تھے منڈا میرا ایتھے کبرا پوجن آگئے ہیں انہوں کی پتہ سی زینب کاؤں نے میں کہا میری انگلی پکڑ بی بی دے زری دے نال لے جاؤں چلے گئے اسی اوید آواز کھولوے چلے گئے جا کے میں کہا میں اس بی بی دے زری دے نال پا دے میں بی کے شاہ جی منڈا گواہ ہے میں کیا علی دی تھی میں لوگ کا جواب دیتے ہی میں انہوں نہیں پتا پہ میں کنوں نے سنا رہا علی دی بیٹی اوہ یا سپیکر میری مرضی دھاؤں نہیں ہو علی دی بیٹی میں لوگ کا جواب دیتے ہی تے میں مایوس ہو کے تیرے بوئے تی آیا یا موت لے دے یا نور لے دے علی دی بیٹی میں مایوس ہو کے آگیا تے یا علی دی تھی ہی اوہ دے کھولو موت لے دے یا اکھانا نور لے دے سارا دن میں روندہ رہا شام نو اٹھے لی جگہ تے منڈے نے بیبے نو فون کی تب بیبے اے اے تھے کبرہ پوئی دائی ساری رات اسے لڑ دیاں گزاری سویرے پھر کہیں دا آٹھ دن گزر گیا اے منو کبھی چلیے میں کہا توں جا میں نہیں جانا نام دن سویرے اے منو لگ گیا صبح دا وضو کران دے میں انو آئی نیچ نیچ جان دے وہ انج ملوم ہویا میری ناسی جو کو جب دکھے ہے میں پوچھا کی ہویا یا کہ جان جی کالے رنگ دا ایک گوشت دا ٹکڑا میں کہا چھتی لیا چلو میری اپیل دیار ہو گئی ہے چلے گا بیبیدے ہستانے دے سارا دن میں روندہ رہا دوڑے دن سویرے اٹھے تے پھر وضو لگا کران دے پھر نیچ تے دوڑی ناسی جو میری آنکھان کھول لگیں گا شاہ جی بیاسی سال دی عمر اچھ ویداؤٹ گلاسز اینک تو بغیر میں قرآن پڑھ دا جی مینو نور علی دی تھی دے بوئے تو لبا جی ہون میری بی بی بھی آن دی جی تے میرا پتر بھی سننی جی تم مانگ سیئے زہرہ دے بوئے تو ہے ایسے لی چلے آلہ حضرت نو منن ہے آلہ حضرت دی نہیں منن دا انہیں ساری عمر کیا آج لے ان کی پنا آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا پتہ نہیں ہوں گل کسے چھڑی سی کوئی یاد ہے درماظرہ کھڑ گایا او آنت ہے او چھے تھوڑا ماریا تھی تے اے تھے انہیں کیا او تیرا پوا سی اے جنتی سردار داستہ ہیں اندرو بی بی فضا نکلی دیڑھ سال سپیکر میں پریشان کر رہے ہیں بغیر سردار یعنی انرجی تو نکلی جملہ سنتے رولائیں نہ پائیں کہ تیری آواز حسن محتبا تک جنت البقیتے جائے کہنے لگا محفظہ جاکے میری ماں دے پہلے پیر جمتے تس تیرا پتر تیرے پترن بھی لائے آیات مجرم بھی لائے اسے حسن مجتبا کہتے ہیں قوم نے حیاء نہیں کی تا حیاء نہیں کی تا پڑھنا میں بہت سی لیکن میں بریک لا کے دوجہ پاسے آگیا چھوڑ دیتا بھی چاہیے اے دمشک اسے لفظ دمشک اسی دمشکانیا انگریزی دمسکس کہیں دینے اے دمشک شہر تو سید دل کی تاپی نانے دے روزے تے جاما ہیلم دا پہاڑ حسن سبر دا پہاڑ حسن سلا دا پہاڑ حسن سبر دا پہاڑ حسن سن میرے مولا حسن رستے چھ موسل شہر ہے میں کوئی چھے دفعہ گیا موسل او تھے ایک بے غیرت عقیدت منسی زاری طور تھے تے وچوں سی منافق میرے مولا نے سوچیا او پی اے میرا بڑا کی دد ماندے تے چل اے دیکھو دو کڑیاں ارام کرنے تے پھر مدینہ ٹھوڑ جاماں گی جنہ جر حسن رہ انہیں تین واری زیر دیتی علی دے پتر میں امت نے کی سلوکی تیس خاندان میرے کل پڑی جان جانی نہیں شہادت لیکن میں کوشش کرانا تین واری جان زیر دیندہ مولا مدینہ لمو کر کے کہ اندھے نانا آدھرک نہیں او زیر اثر جدا سی ہو ختم ہو جاندہ اے ایڈاپ گہر دے بندہ سی انہیں پھر زیر مگوائی باروں سپیشل کہ اندھے زیر حلا حل لیاو جدے نال اے زندہ نہ آئے تھوڑ جائے او تو مرید تے وچو بائی مان او جدا زیر لے کے آونہ نہ سی نبندہ اوڑ تے سوار سی او دے کل زیر دی شیشی بیستے دی جو دے کلو خریدی سازو رکاوی سی اے ایک ککر دے تھلے دوپیر گزارا لی انہیں اوٹ بند دیتا تے انہوں نیندر آگی تے ساؤں گیا او تو آگیا دریندہ انہیں انہوں پھار کھا دا انہوں مار کے او اوٹ دریا تے او دی نکیل پھاس گی بیچ درکھا دے او دریندہ انہوں انہوں پھارکے ٹر گیا ایک مولا دا اصلی مرید آگیا انہیں او گھٹڑی بے کھی ویچوں کھاتوی تے ویچوں زیر دی شیشی انہیں او سے طرح او لفا پھج پائی تے ٹرپیا آیا مولا دے کول کہ انہوں جی کلیاں گال کرنی کہ انہوں مولا آئے آپ نے چوک کے ناو مسلح تے تھلے راکھ دیتا کہ چونکہ میں اے دے کولو ٹکر کھانا تے میں نہیں چاندہ انہوں بے نکاب کرائیں انہوں حسانہ دینی تیری سمجھ نہیں یا تے انہوں کو گال کڑے تھے تو دے راج مندوگ لے کے کھلو جانا ہے جنہیں تینواری زیر دیتا تھے انہوں نے باروں مگوان لے آئے اس بندے نمی آپ نے بے نکاب نہیں کیتا انہوں نے کٹھے ہو گئے موسلی حضور او خات کی تھے زیر دی شیشی کی تھے وہ ایک سیدہ کمال فرمایا ٹھہرو یار تو انہوں میں نانے دی دیسنا سلاما انہوں نے زیر بدلی حدیث سنانی شروع کرتی ساد موسلی ساد موسلی اے اقیدت مانسی اے تا دا لگا انہیں تھلیوں اور رکاوی تو شیشی بھی کٹھا لیں جدویں اوڈا نہ پڑے آنا انہوں اندر ساتھ کے قیندہ اے بغیر دیا تیری علی نل کچھ دشمنی سی اے حسن نے تیرا کچھ مگاڑیا سی اوہ مکر گیا اوہ دے جڑے مریت غلام سی اوہ پھڑ کے لیا گیا اے نہ ماریا کہیں اے مر گیا حسن مہتبان جدو پتہ لگا آپ نے بڑا دکھ ہویا سرکار دلیوے دل نل اوہ تھنٹوڑے تیمدینہ آگیا جاگ دا جائیں اگے مروان سی مروان بین حکم اے وہ دو بھی بڑا تھا اے نے ایک بے حیاء کنیز جدہ ناسی اے سونیا انہوں بلایا انہوں کہنے لگا توں چونکہ اہلِ بیعدے کا رہجوی جانی ہے تیرا جانو انہیں تی اے جکار میرے کلوں پندرہ ہزار دینار لیلے تی پنجاب مصری جادرہ لیلے ایک راز دے ندسنے اگر راز نہ کھولے تی آلہ سو دینار ایڈوانس اوہ کہیں دیئے میرے گو لوگ قسم چکا لیا ہے اگر یہ پیسے کل کر انہیں کیا حسن نو زیر دے رہا ہے درات بھی ایک امت نے سلوک کی کیتا ہے اس بغیرت عورت ایسونیا کنیز نے پہلے مولا نو شہد اچ زیر دیتا ہے آپ نانے دے روزے تے جا کے دعا مگ دیں تے زیر دا سر ختم پھر انہیں خجور اچ زیر دیتا ہے میرے مولا جا کے دعا مگ دیں تے زیر دا سر ختم فرما دیں اے تھی بھی سکون نہ رہن دیں دے نہیں پھر مولا دا پروگرم بنیا تے شام چل دیں پھر رسیج موسلسی اے کا انہ جدا دنیا دا بھی انہ سی تے آخرت دا بھی انہ سی اے بھائی مان جدو مولا جمعہ پڑا دے نا موسلس اے اچھی چیرون دا تے رو کے عقیدت نظار کر دا اے بھیلی آگی اچھا جی ناپرا جی پاس ہوگی میں دو فکر پڑھوں پھر رسیج موسلسی بھائی بھائی تان ٹھوٹھی موسلسی آگئی چلی گئی چلی گئی آگئی تُسھ بھی کہو آگئی آگئی جے چلی گئی جے محمد علی سعیدی کا زندہ بات یہاں تیرے بندے تھے انہوں زندہ بات نہ کہندے میرا قصور کی ہے اے میرا یارے جی نا جنا نا نا خوسین تے حسن زہرہ دی جوڑی زندہ بات اسی تو نہ دیا جتھیاں چھو منہ لیاں پائیے یقین جان اے ایک سید ہوئے بنگالج اٹھارہ سالوں دی عمر ہوئے تے اے مسید دے بوئے گو لنگا تے مولوی دفعہ یرکانوے لائی سی پی کبرچ لیتر بڑے پہن دے نے تے کبرچ فریشتے منکر تے نکینے اٹھونا دے داندنے ٹگیاں دے سینگاں گو تے لمبے لمبے وال تے موچو آگ نکل دیے تے چھتر بڑا پھیر دے نے اے شاری کارا ہے تے در گیا رات سا ہی ستے نہیں ٹھارہ سال عمر ہے سویرے گئے نا تے جہاں کے ان مول مول بھی ماننی سی ان کے اندرین کوئی اس جوڑی تو بچندہ طریقہ ہے تیری ماں جی نہیں آگی کیونکہ تو مرنا نہیں کوئی طریقہ ہے کہ اس جوڑی کو انہیں بچ جا جائے انہیں کہا ہاں انہیں کہا کی انہیں کہا یا مدینے جا کے مر جا یا کربلا مر جا اوہ تے ہاتھا ہولا رکھ دے نہیں یا مدینے جا کے مر جا یا کربلا مر جا اے مانو کہ اندہ امہ میں انہوں اجازت دے انہیں کہا کیوں انہیں کہا مدینہ دور ہے تے دادا نیڑے یا میں کربلا جانا انہیں کہا بھی پتر نہیں انہیں کہا نا امہ منت کی تھی انہیں اجازت دے تھی کوئی مہنے تو بعد پیدل ٹوڑ دایا جنہوں کربلا دے قریب کیا نا تے میرے مولا دربان نو ملے کل زور دی نماز بے لے ایک میرا پتر آئے گا اوہ فلانے دروازے تو داخل ہوئے گا بنگال دا سیدے میری اولاد دا خدمت احترام کرنے جنہوں رات نو توں بتیاں جلا کے لوکانو بار کٹے نا ساری مخلوق کٹ دیں تے انہوں اندر رہن دیں تے تالہ مارکٹر ہیں توں سوننی ریا میں چھاڑنے لگا ہوں اوہ نکلا بچارا تھکیا تروٹیا نبویا جو داخل ہویا وہ دربان کہیں دا شاہ جی انہوں نے کہا جی دے کول ہیں شاہ جی ہاں جی کی کھانا جی اسیل کوکڑ کھانا جی بکرا کھانا جی کی کھانا جی سارا دن وہ دی سیوا کی تھی کہیں دا وعدہ دا سوادہ آگیا تیرے کولا ہوں دا تے لوکی نکلو بھئی بچاریاں بالنی یعنی چراغ روشن کرنے پرانہ زمانہ سی لوکی نکل گئے نبویا جو دولہ تا دور سی انہیں دروازے نو ماری کنڈی کہیں دا شاہ جی دوسری اندر ہی رہنا ہے کہیں دا کیوں انہیں کے حکم اے میں یہ سارے ٹور جانا تے دوں انہیں کے بھی ایک ہی بھائی ایک ہی ساری دنیا ٹور گئی یہ تے میں اندر رہنا ہے انہیں تالے مارے تو ٹور گیا اے ہن نال زرید اللہ کے نا کدھی روندیا کدھی دعاویں مانگ دیا اتی رہا تو ہی تے دیوارہ سن چھوٹیاں ایک اوٹ لتاں اتوں دی کر کے اندر آیا نیکی جی کانسی اتے دو سنوگ لدے انہیں دو بندے آئے انہیں سنوگ لائے رکھے تے اوٹ موڑ گیا پھر اوٹ آیا دو سنوگ لائے تے موڑ گیا پھر آیا میرا خالتے میں سنونا تا موڑنی ہے سوچ گئے کہ انہیں نائج کی صندوق کھولیا ویچ ایک مردہ دو جا کھولیا ویچ مہیت ہے تری جا کھولیا ویچ مہیت ہے کہ اندر دادہ ایک ہی انہوں دفن کون کرے گا ایچ انگے بندے نے انہوں چھڑ چھڑ کے جاندہ ہے انہیں اوٹ سے گلہ کردہ کردہ ساؤں گیا خواب جائے مولا جے دن اس سمجھ آگئے گا تے ہی تھو نارے لاندہ کر جائیں گا سیر تے رکھیا ہاتھ تے مسکر آ کے کہن لگو اے پتر اے پتر اے پتر تیری ماں وڈیک دیئے جا چلا جا انہیں کہا دادہ اے کیسی انہیں محسین دا جملہ سونا اے کیے فرمایا ہو میرا لگتے جگر کوئی ہزار میل دور مر جائے ہووے میرا عبدار پھر اس دیا دیا کی جماعت ہے نکالا اونوں کبری جو کند گیا ہے تھیلے ہو دیئے واپ 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 جا ہوں دا رہا ہے میں اے دو مینے پہلے مشہد چوکے آئی محمی رضا دے مزارتوں تو او نا کالک زین چاہ گی چل میں کہ تے نے سنا دیا اے نا دے پیتوی نیارے نے او ایک بندہ ترکی تے انڈیا دے بارڈر تے روے تو انہیں نوی بس خرید لی نوی بس تے سوچ دا چھڑ پرا زندگی دا آخری پیر ہے لوگ کا چلان کرتا ہے جن نے ایک دن جانا ہوئے نا مشہد ہے مولا رضا دے دربار تے بھئی او بیزے کٹال ہو تے نا چاو او بس پر لی دا سات دن مشہد پہنچ دا سلام کروا کے اے او دی روزی دا ذریعہ ہوئے ایک دن پھیرا لے کے گیا تے رات نو ستا تے مولا رضا خوابچ ملے اٹھنا ایمان اوئے جی ہون اگلی باری آمیں نا تے تیرے ملے نو چھڑ کے ابراہیم ہوتا نہ آئیں انہوں لے کے آئیں تیرے ہوتوں لنگ ہی میں سنانے کی ہے انہیں کہ جیب کترہ رہی دا ہے تیرے تو تری جیب ملے چھڑ ابراہیم ہوتا نہ آئیں انہوں لے آئیں اوہ اٹھے ہو کہیں دا جیب کترہ تے امام یہ کیے انہیں کہا خواب کیا لے دو جی رات پھر کیا تو سنیا نہیں تری جی رات پھر کیا کہیں دا ٹھیک ہے جی بس لے کے آگیا اپنے وطن سوئے ناتوں کے ٹھوٹ پہ جو اس ملے تے گیا آنا ابراہیم ہوتوں ملنے لے لوکی کہیں تیری جیب تے نہیں کٹی ہے پچھتا پچھتا اوہ دے بوئے تے گیا انہیں کنڈی کھول لی کہیں دا تیری دا نہیں کٹی میں سارا دن اے میں میں ویل آ رہیا آئے کا کٹی دے ویر بھی اللہ بہنے اوہ تیری دا نہیں کٹی اوہ کہیں دا بھائی میں نہ جیب کٹری واسے آیا میں تے مشد لے کے جاننا مولا رزا دے کول سلام کرن لے تے تینوں لے آنا انہیں کہا تو بھائی تو بھائی تو بھائی میرے ورگے پلیت اوہ بطول دا پاک لے آ لے چلیا آکڑے آیا بندہ ماریا جاندہ اٹھگیا آیا چوکلی دے نہیں میں تے نکس سبک دے چلیا آکڑے چنا مری وہ ڈیٹ کوئے انہیں کہا بھائی تو بھائی تو بھائی تو بھائی تو بھائی پلیت جیب کتراتے امام دی بار کا میں نہیں جاندہ انہیں کہا بھائی میت انہیں تو سیان آتی ہو کم آیا میت انہوں لے جانا ہے وہ اندھا ہوئی میرے کھول ہے بھائی پہ یہ نہیں انہیں کہا کریاب ہی نہیں لگتا انہیں کہا چنگا مگر پہ ہیں بھائی چل سویرے لے دی بس پڑی گئی سواریاں دیا پوریاں گئی انہوں فرنڈ سیرتے نال پا لیا تو ڈریور سوچی جاندہ انہوں کیوں صدی ہے کیوں صدی ہے راج جنگل چپ گزریاں تھے گو ڈاکو پہ گا ہے انہوں کیا سارے سالے اترو کہ یا ترکل کٹو ہے اترکل کیے کٹو ہے سواری بہت سفایاں کر انہوں کا جاؤ جی بس سے جب آیا گیا ہے او ڈریور ایک میل لگے گیا آنا بس انہوں بریک لاکے در انہوں نے پوچھا رویا کیوں میں انہوں نے کہا رومانہ تو ارکر میرے کو تیل جو کہ بھی پیسے نہیں انہوں نے کہا رویا کی تیل پوانہ سید یہ ہوگا ہے فیلی او کے اندہ باس روز سالے اترو ہے لینڈ بناو اگیا آئے سیدی کنے پیسے کٹے گئے پانچ سو چل بیٹھوئے وہ تیرے کنے کٹے گئے دو ہزار چلو بیٹھ نا 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 وہ تیرے کنے پانچ ہزار چل وہ انہوں نے حقا پکا ڈریور پیئے دی بلتے دو سو سی وہ ایک ہی کی تھی جاندہ ہے ساری باس جو تو بھیک ہی نا تو وہ کندہ ہے بھائی ابراہیم ایک ہی ہے انہیں کہتے ہیں میں جیب کت رہا ہوں انہیں کیا ہو انہیں کہ میں نے ڈاکون بھیندہ رہا انہیں لوٹ لوٹ کے دین دے رہا سردار وہ بوجج پاندہ رہا میٹرون لگیا اوہ دی بوجہ کٹ لیا اوہ کہیں دا ہوں نے سمجھیا پی امام نے تین سدیا کیا کہیں دا کی مطلب ہوں نے کیا مینو امام نے اکم دیتا کہیں دا ہوئے 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 رون لگ پیا جاں مشہد آیا نا تے لوکی اترے انہوں نے اتر انہوں نے دا نا میں پھڑے آگیا ہوں تازہ تازہ جیب کٹی ہے تے بھائی میں نہیں جاندہ یہ پاک بار گائے انہوں نے کہنا جانا ہے تو انہوں نے پھر میرے ہاتھ بن لاؤ پچھے مشکہ بن گئے میرے گلچ رسی بھاکے میں نے پتھول دے پتھر کو لے جل جاندے فزامائی چو ہمامائی چو آوازائی ادنیا باواں کھول دیو اسی اپنے مہمان نہ دے ہاتھ نہیں بنا دے ہائے ہائے توبہ کر کے آئے ہائے چلے آ آج لے ان کی پنا پھر سید موسیٰ لائے پھر انہ دنیا دا بھی انہ آخر دا بھی انہ انہیں اپنا سوٹی سے نا کول تھلے کے لے سی اس کے لئے انہوں زیر دی پان دیتی سارا دن جمعہ پڑھ دا تھے رب دا تھے ٹامہ مار دا تھے نارے مار دا مولاک دکان دے بیٹھے جمعہ پڑھ کے اے او دیں یا حسن یا حسین کہیں دا آرہے ہیں اندازہ کر کے انہیں حسن دے پیر دے رکھ کے تو اتو زور لائے او زیر دا اثر پیر نو ہویا ہے پھر آپ نے فرمایا حسن ان لوگوں نے تجھے یہاں بھی معاف نہیں کیا سبر دا پھاڑ زہرہ دا لال معاف نہیں کی تا جران بھلایا گیا انہیں او زیر سارا سک کر لیا نکل گیا اے انہ نہ سکیا فرمایا کچھ نہیں کہنا دوجہ دن اے مریدان لب گیا راچ جاندہ مار مار کے انہیں مکاتا پھر مولا مڑ کے آئے مدینے اے اسونیا جڑی سی بدبخت سرکار اپنے پین والی سرائی جڑی سی نا پانی دی او دے تے مل مل دا کپڑا پن کے تے اتے مور نا دے سن اے نہ درسی زیر دا ہائے 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 اے نہ اس بلو دی پتھی سب تو زیادہ ہیرے دا زیر ہوتا ہے اے دا دا لگا انہیں انہیں مل مل دے کپڑے دے پاکے دے ملے آتے ویچے چلا گیا اتی رات دا ٹائی میں بی بی زینب کو علیہ السلام اللہ علیہ سید اٹھے کہیں دے پہن نانا دے امہ ملے نے پی کل شام دا روزہ تو ساڑے کول کھولنے کل شام دا روزہ تے میں نو سمجھ آگئی ہے کہ میری ڈیپارچر دا وقت قریب آگیا اس طرح کار پہلے وزو کر آ وزو کیتا ہے پھر فرمایا پانی پی آ مور دیکھ اگر لگیئے بس ایک گلاس پیتا ہے تے خون دیا الٹیاں شروع ہو گئی بی بی پاک نے تھال لیا اندر ستر ٹکڑے جگر دے کٹے ہوئے مسلمانوں اے سلوک کی تہزہ دے پترانال امت نے ستر ٹکڑے او تو حسین آگئے نے دس کنیں مارئے اب باس آگئے نے دس کنیں زہر دیتی انواں دینی حسن موت گالنا لالے دسے آگئے اے اس سفر دا پہاڑ فرمایا میری چیرے دا رنگ مین دے جاؤ جو دوں اس سبز ہو جائنا او تو سمجھ لے آجئے کہ میرا دنیا چو کوچ دا ٹائم نے انہا کہا جی سبز ایدھا کی مطلب فرمایا نانے نے دسے آسی میں دو پہاڑ جن مالوے کھینے جنت ایک سرخ ایک سبز میں جبریل نے پوچھیا اے انہا کیا سرخ حسین بھائے تے سبز حسن بھائے اے کیوں انہیں کیا ایک تلوار نال شہید ہوئے گا لہذا سرخ مال لے اے زیر نال شہید ہوئے گا رنگ سبز ہو جائے گا ایدھا سبز مال لے لہذا اگر میری موت تو بعد اجازت مل جائے دفن کرن دی نانے نال تے ٹھیک ہے وگر نہ لڑائی نہیں کرنی جنت البقیج میری مان دی پوان دی دفن کر دینا ہے اے سبر دا پہاڑ حسن ہیلم دا پہاڑ حسن یاد رکھ ساری عمر جدے مگر حسین نمازان پڑھ دا رہا اسے حسن کہتے ہیں جنت کا تیسرا سردار حسن مبالے کا تیسرا نہیں چوتھا گواہ حسن توحید کا میرے دوستو اس خاندانوں جنہ بھی پڑھو بندہ مکجند ہے اے نادی طریف مکدی نہیں میں بڑا بندہ چونکہ لگا تر مہرم پڑھ رہے ہیں کچھ لطف آیاں کے بورو کے چلے ہو اللہ تعالیٰ چونکہ میں تھک گیا بجلی ڈسرب کیتا درمیان چٹان ٹوٹ گئی اللہ اے میرے بچے محمد علی سیدین اے دی عباد تشاد رکھے مسجد عباد روے اے سید وسط رین توڑا علاقہ عباد روے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ محمد علی پولتے بلا کے کہ آپ ہوتا سچ رہے جاندے نہیں اور پھر بھی رکھو میرا صرف انہوں نے دعا مانگنا کہ یا اللہ کرا میر بانی فرما صل اللہ علی حبیب خیر خلقی محمد علی و آلی ایک منٹ گال سنگی میرے بیٹے میں وڈیرہ بندہ گردیرہ مریدہ میر بانی کر کے میرے لو سارے انہوں سلام علیکم کسی نے نہ ہاتھ میں لانا لو